دوستو آج کی دنیا میں سائد ہی کوئی ایسا سکس ہوگا جسے میٹھا نہ پسند ہو میٹھا کھانا سبھی کو پسند ہوتا ہے لیکن کبھی آپ کے مند میں یہ سوال آیا ہے کہ یہ چینی بنتی کیسے ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ فیکٹری میں گننے سے سکر کیسے بنائی جاتی ہے سکر کی پوری پروسس دیکھنے کے لیے بنے رہنا ویڈیو کے اینڈ تک تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے گننوں کو کھیتوں سے کٹ کر ٹیکٹر کے دوارہ سوگر میل تک لائے جاتا ہے پھر ٹیکٹر پر رکھے سبھی گننوں کو ایک کنویر پر ڈالا جاتا ہے جو ان سبھی گننوں کو میل کے اندر لے جاتا ہے لیکن انہیں اندر انٹری کرنے سے پہلے ان سبھی گننوں کو ایک مسین کی مدد سے چھوٹے چھوٹے چکڑوں میں کٹ لیا جاتا ہے ایسا کرنا بہت جروری ہوتا ہے کیونکہ اگر اتنے بڑے گننے آگے کی مشین میں جائیں گے تو زیادہ تر چانسز ہیں کہ اتنے بڑے گننے جوسر مشین کو چوک کر دیں چھوٹے چھوٹے کٹے ہوئے ان گننوں کو کنویر کی مدد سے آگے بھیجا جاتا ہے جہاں انہیں سب سے پہلے گرم پانی سے دھویا جاتا ہے اچھی طرح سے دھلنے کے بعد انہیں ایک سریڈر مشین میں ڈالا جاتا ہے جس میں اتنے پاورفور رولر لگے ہوتے ہیں جو ان سبھی گننوں سے اچھی طریقے سے رس نکال لیتے ہیں رس نکالتے تمہیں جو بھی بیسٹ مٹریل ہوتا ہے اسے بلکل بھی بیسٹ نہیں کھیا جاتا ہر دن نکلنے والے ان ہزاروں ٹن چیپ میں سے کچھ کو کمپوز بنانے والی کمپنی خرید لیتی ہیں اور باقی بچے بیسٹ کو سوکا کر اسی میل میں ایزن کے روپ میں یوز کیا جاتا ہے اس کے بعد اس رس کو لیب ٹیسٹ سے گجارا جاتا ہے کیونکہ اگر اس میں کوئی ہانی کارک چیز مل گئی تو یہ لاکھوں کنزیور کی جان سے کھل بار ہو جائے گا اگر ایسا کچھ لیب ٹیسٹ میں پایا گیا تو اس سلوٹ میں چاہیے کتنا بھی رس نکلا ہو سارا نشت کر دیا جائے گا اور اگر ٹیسٹ میں پاس ہو گیا تو اس رس کو ایک بڑے بوائلر ٹینک مٹ ڈالا جائے گا اسے تب تک بوائل کیا جائے گا جب تک سگر بنانے میں یوز کیے جانے والا لکڑ اوپر اور سولیڈ ایمپیورٹی نیٹے نہ بیٹ جائے دو گھنٹے بوائل ہونے کے بعد الکلائزیشن اور بلیچنگ کے لیے سلفر ڈائی اوکسائیڈ کی سٹیم اور کیلسیم کاربونیٹ یعنی چونہ ڈالنے کے بعد اسے پھر سے 45 منٹ کے لیے مکس کیا جاتا ہے جس سے بچی ایمپیورٹی جھاک کے روپ میں اوپر آنے لگتی ہیں پھر اس میں بچے پیورٹی کو ایک بڑی سے ٹینگ میں سپلائی کیا جاتا ہے جہاں ایک بار اور بوائل کرنے کے بعد لکڑ بھاب بن کر اوپر جمع ہو جاتا ہے اور نیچے سگر صرف بچ جاتی ہے جسے سکر کا آکار اور کلر دینے کے لیے سکروز ڈال کر تیجی سے مکس کیا جائے گا اس کے بیت برکر یہ بھی چیک کرتا رہے گا کہ وہ گاڑا صرف دانی تار ہوا ہے یا نہیں لگاتر مکس ہوتے ہوتے بوکال کا لکوٹ کیسے بائٹ کرسٹل میں بدل رہا ہے یہ مٹیریل ابھی بہت گیلا ہے پھر اسے ایک ڈرائر میں گھمایا جائے گا جس سے یہ پندرہ منٹ میں گیلی سکر سوک جاتی ہے پھر اس سکر کو الگ الگ چھلنیوں سے ہو کر گجارت جائے گا جس سے تین طرح کی سکر جمع کی جائے گی ایک ایس دوسرا ایم تیسرا ایل اور آپ کو بتا دوں کہ ایک کنٹل گنے میں صرف گیارہ سے تیرہ کلوگرام سکر نکلتی ہے اور اب سکر بن کر پوری طریقے سے تیار ہے پھر اسے بڑی بڑی بوریوں میں بھر کر پیک کیا جائے گا تو دوستو یہ تھی سکر بنانے کی پوری جانکاری ویڈیو پسند آئی ہو تو ایک لائک جرور کر دینا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لینا جلدی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں